ہیلو بچوں چلیے تو آج ہم کوشن شروع کرتے ہیں کس کے 7.3 کے کوشن شروع کرنے کیونکہ لاش ٹائم میں فارملے وغیرہ سب کچھ آپ کو پڑھا چکا تھا بس آج کی کلاس میں مجھے آپ کو کوشن کروانے ہوں اور بہت امپورٹنٹ کوشن ہے آپ کریں گے بہت اچھا مجھا آئے گا کیونکہ یہیں سے انٹیگریشن کی ایک نئی کڑی چالو ہوتی ہے چلیے تو میں ایک ایک کر کے شروع کرتا ہوں جیسے کوشن نمبر فرسٹ اگر آپ کوشن نمبر فرسٹ دیکھیں گے تو یہ ہے سائن سکوئر 2x پلس 5 اس کا انٹیگریشن کرو تو بچوں آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ بھئی سائن سکوئر ہے تو اسکوئر کی ٹرم کو پہلے ہمیں چینج کرنا پڑے گا کیا ہوگا بھئی آپ اچھے جانتے ہیں کہ جو سائن سکوئر ٹیٹا ہوتا ہے وہ 1-cos2 ٹیٹا upon میں 2 ہوتا ہے یہ فارمولا میں نے ابھی لازش کلاس میں لکھو ہے تو بس بات ختم سائن سکوئر یہ پورا ٹیٹے کی جگہ کام کر رہا ہے تو 1-cos2 ٹیٹے کی جگہ پہ 2x پلس 5 upon میں 2 dx 1 by 2 باہر آگیا اندر رہے گا 1-cos اندر لے جاؤ 2 کو 4x پلس 10 dx کر دو integration 1 کا x cos کا sin 4x پلس 10 اور جو x کے ساتھ coefficient ہے وہ نیچہ جائے گا پلس c آنسر آگیا ٹھیک ہے کوشن نمبر second کوشن نمبر second بچو سیم ایسا ہی ہے ٹھیک ہے سوری second نہیں ہے ایسا ٹھیک ہے second میں تھوڑا تھا لگ ہے ہاں جی کوشن نمبر second دیکھو یہ لکھا ہوا ہے sin 3x sin اور cos 4x cos 4x یہ لکھا ہوا ہے پہلے تو کیا کرو بڑے اینگل والے کو آگے کر لو اور چھوٹے اینگل والے کو پیچھے یہ کر لو ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے ایک فارملہ پڑا ہے 2 cos a sin b برابر ہوتا ہے sin a plus b minus sin a minus b پڑا ہے کی نہیں پڑا ہے جی بالکل پڑا ہے یعنی یہ cos a ہے یہ sin b ہے بس 2 کی کمی ہے تو اگر میں اپنی مرجی سے 2 اور اپنی مرجی سے multiply 2 سے کر دوں اور اپنی مرجی 2 سے divide کر دوں تو کوئی فرق پڑے گا جی بالکل نہیں کیوں کیونکہ ہم balance چلا رہے ہیں تو 1 upon 2 2 cos 4x sin 3x dx 1 by 2 بھائی فارمل لگاؤ sin a plus b minus sin a minus b اور sin 4 plus 3 بن جائے گا sin 7x sin 4 minus 3 بن جائے گا sin x dx بہت ہی simple integration آپ کا انتظار کر رہا ہے اور یہاں پہ integration کر دیں گے آپ sin 7x کا integration ہوگا minus کا cos 7x upon 7 ٹھیک ہے اور یہ minus ہے minus minus plus cos x اور یہ plus میں c کوئی دکت کسی بچے کو یہاں چھوڑ دیجئے آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے چلو اب آگے کرتے ہیں اسی طریقے سے بچوں question number 5 5 نہیں question number 7 یہ آپ کو گھر سے کرنا ہے یہاں چلو میں کرا دیتا ہوں question number 7 یہ کرو کیا ہے question number 7 sin 4x sin 8x dx ٹھیک ہے اب یاد کرو کہ 2 sin a sin b کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے cos a minus b minus cos a plus b یہ فارمولا ہوتا ہے اس کا بہت سیمپل تو آپ کو اس میں پتا یہ ہے پہلی بات تو یہ کہ بڑے اینگل کو آگے رکھ لو چھوٹے اینگل کو پیچھے رکھ لو ٹھیک ہے اب اپنی مرجے 2 سے multiply اپنی مرجے 2 سے divide تاکہ question balance رہے اب یہ 2 sin a sin b یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا آپ کا cos a minus b minus cos a plus b cos 8 8 میں 4 8 میں 4 x 8 or 4 12 x کرو integration ہاں بھے cos integration کیا ہوتا sine sine 4 x upon 4 اور یہ sine 12 x upon 12 plus c یہ آپ کا answer ہے ٹھیک ہے پہلے بڑھ رہی بات ٹھیک ہے اب لگیں ہاتھ question number 5 بھی دیکھ لو question number 5 اس میں ہے sine cube x cos cube x اب اچھو یہاں پہ کچھ بھی let کر لو آپ let کرنے میں تھوڑے سے آسمرت ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس type کا question جب بھی دیکھ جائے کہ بھائی دو الگ الگ content ہیں آپ کے پاس sign اور cos یا 10 اور sec بڑی 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 ہے تو آپ نہ ان کو کسی فارمولی میں convert تو کر نہیں سکتے تو جب نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں بھائی ہم ان کو ان کے ہی روپ میں ڈھال دیں گے دیکھو ایک کام کرو یا تو sine کو change کر دیتا ہوں تو cos cube x بھائی کیا میں sine cube sine square x dot sine x لکھ سکتا ہوں جی بلکل اب یہ بتاؤ کیا میں sine square x کو 1 minus cos square x لکھ سکتا ہوں جی بلکل لکھ سکتا ہوں کیونکہ 10th class میں یہ formula میں پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے چلو اب mostly terms cos میں change ہو گئی sine ہٹ dt dx اور dt minus اٹھا کے وہاں بھیج دو ٹھیک ہے یہ بن جائے گا minus dt ٹھیک اب دیکھو sine dx x kis کے برابر minus dt کے برابر minus بہار بھیجو cos cos kis کے برابر تھا t t کا cube 1 minus cos square t square sine dx minus dt minus bہار نکال چکا dt minus under multiply کردو t kube under multiply کردو t ki power 3 or 2 5 کرو integration t ki power 3 or 1 4 3 or 1 4 t ki 5 1 6 5 1 6 plus c اب t ki value ہے وہ put کردو یا minus اندر لے جاؤ تو بن جائے t ki power 6 plus or t ki power 4 minus t ki value put cos 6 x upon 6 cos 4 x upon 4 plus c ٹھیک ہے note کرو پھر آگے question کراتا جللی note کرلو اس کو اس کے question number میں آپ کو کرواتا ہوں 3 اور پھر کرواؤں 6 چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دے گو اسے number 3 تو یہ ہے cos 2 x cos 4 x cos 6 x بھئی ہمیں یہ question کرنا ہے اتنا simple question ہے کیا بتاؤں میں آپ کو بس یہاں پہ اب تک 2 تھے تو آپ کے 3 آپ کو terms دے دی ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں ہے question بہت آسان ہے بس آپ دیکھنا اور through ہو جانا ہے چلیے ایک unit میں رکھ دیتا ہوں اور جو beach والا angle ہوتا اس کو کر دیتا ہوں بہار ٹھیک ہے اب اسی چیز کو balance بنانے کے لئے 2 سے multiply اور 2 سے divide بھی کر دیتا ہوں تاکہ میرا formula بن کے تیار ہو جائے تو 2 cos 6 x cos 2 x 2 cos 4 x 2 cos a cos b کیا ہوتا formula جلدی بتا دو ہن جی کیا formula ہوتا cos a plus b plus cos a minus b اور یہ ایسے ہو گیا cos 4 x d x cos 6 x اور یہ 8 x 4 x cos 4 x d x ٹھیک ہے اب اندر multiply کر دو اس کو اندر multiply کرو cos 8 x cos 4 x اور اس کو multiply کرو cos square 4 x یہ dx کوئی دکت اچھا اب کیا کرنا سپریٹ سپریٹ کرو آپ پہلے سپریٹ سپریٹ کر دو پہ 4 4 4 4 2 theta 2 theta 2 4 x upon 2 dx ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا بھائی اگر یہ دھیان نہیں رکھو تو گڑ بڑ ہو جائی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا 1 upon 4 2 کو اندر بھیج دیا 2 cos 8 x cos 4 x dx plus 1 by 2 bho bho 4 اور یہ بن جائے 1 plus cos 8 x dx کرو integration ہاں جی 1 by 4 integration کرو 2 cos a cos b کیا formula cos a plus b plus cos a minus b ٹھیک ہے plus 1 by 4 1 integration x cos integration sin 8 x upon 8 plus 1 by 4 x cos 8 or 4 x x dx plus x upon 4 plus sin 8 x 8 32 کرو integration 1 by 4 sin 12 x upon 12 ٹھیک ہے plus sin 4 x upon 4 plus x upon 4 sin 8 x upon 32 plus c so اندر multiply کریں sin 12 x upon 12 48 sin 4 x upon 4 x upon 4 x x plus sin 8 x upon 32 plus c ھیک ہے अब इसको सई से arrange करके लिग दो sin 12 x upon 48 plus sin 8 x upon 32 plus sin 4 x upon 16 plus x upon 4 plus c answer अब करो इसे बहूत simple है बहुत simple था कोशे ने करो बहुत बहुत सिम्पल जनरेट करना आना चाहिए फॉर्मला जनरेट करना आगे तो कुछ भी कर लोगे बहुत ठीक है ठीक है चलिए अब कोश्चन नमबर 6 आपको खुद करके देखना है ठीक है कोश्चन नमबर 6 आपको खुद करके देखना है चलिए अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ कोश्चन नमबर 4 उनसे कराने जा रहा हूँ कोश्चन नमबर 4 ठीक है चलो अब देखो कोश्चन क्या है कोश्चन नमबर 4 साइन क्यूब 2 एक्स प्लस 1 डी एक्स यही है न चलो बच्चो इसको ना मैं दो तरीके से कर सकता हूँ कितने तरीके से कर सकता हूँ दो तरीके से क्या क्या तरीके हैं देख लो एक तो पहला है देशी तरीका ठीक है देशी तरीका क्या भई साइन क्यूब ठीटा का फॉर्मूला साइन क्यूब ठीटा का फॉर्मूला तो क्या होता भई سائن کیوپ ٹیٹا کا فورمولا اگر آپ کو میں بنا کے دکھاؤں سائن 3 ٹیٹا برابر ہوتا ہے کیا 3 سائن ٹیٹا مائنس 4 سائن کیوپ ٹیٹا پھر اٹھا کے اس کو ادھر لے آتے تھے یہ ایسا ہو جاتا تھا اس کو اٹھا کے ادھر 3 سائن ٹیٹا مائنس سائن 3 ٹیٹا اور جو اس کے ساتھ کا 4 تھا یہ ادھر لے آتے تھے ایسا کچھ ہو جاتا تھا تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بھائی 4 کو تو بھاری کر دو 3 سائن ٹیٹا ٹیٹا کی جگہ پہ 2x پلس 1 مائنس سائن 3 ٹیٹا 3 ٹیٹا کی جگہ پہ 2x پلس 1 dx تو بھائی اس کا انٹیگریشن کرو یا ابھی رکھ جاؤ ایک منٹ یہ 3 سائن 2x پلس 1 مائنس سائن اندر منٹیپلائی کر دو 6x پلس 3 dx 1 by 4 کرو انٹیگریشن 3 سائن کا کیا بن جائے گا قوس مائنس قوس 2x پلس 1 اور ساتھ میک افیشنٹ ہے 2 اس کا کیا بن جائے گا مائنس قوس تو مائنر مائنر پلس کا قوس 6x پلس 3 اپن میں 2 پلس c ایک تو طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے بھائی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کوشن کو سولو کر سکتے ہو ٹھیک بس ٹھیک ہے 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 ٹھیک اس کو نوٹ کرو ایک نوٹ اچھو اور ایک طریقہ یہ ہے جو بلکل سٹیک طریقہ ہے جس کو ہمیں کرنا اچھے سانا چاہیے کیا ہے طریقہ یہ سائن کیوب ہے یہ سیکنڈ ٹائپ ہے یہ سائن کیوب ہے اور اس کو کیا بنا دو سائن سکوئر ٹیٹا اور سائن ٹیٹا لکھ سکتا ہوں کی نہیں لکھ سکتا ہوں بھئی بلکل کیونکہ پاور تین ہے دو الگ کر لو ایک الگ کر لو پھر آپ کو پتہ یہ اسکوئر کا کیا کریں گے بھئی اسکوئر کا کریں گے ون مائنس کاؤس اسکوئر ٹیٹا یاد ہے ایسے لکھ سکتے ہیں ہم اسے ٹھیک یہ ہو گیا سائن ٹو ایکس پلس ون دی ایکس اب کیا ہے اب بھئی کچھ نہیں لیٹ کریں گے کاؤس ٹو ایکس پلس ون برابر ٹی ڈیفرینسی ایٹ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس کاؤس کا کیا ہے مائنس سائن ٹو ایکس پلس ون ٹھیک ہے کاؤس کا کیا ہوگا مائنس سائن ٹو ایکس پلس ون اور یہ ہو جائے گا ڈی ٹ اپون میں سری 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 ڈیریویٹیو کر رہے ہیں ابھی تم تو ساتھ میں ٹو ایکس کا ٹو ایکس کا ون اور پلس میں جیرو اور یہ آئے گا ڈی ٹ اپون میں ڈی ایکس لیکن بھائی یہ بن گیا مائنس کا ٹو سائن ٹو ایکس پلس ون اور ڈی ٹ اپون میں ڈی ایکس لیکن مجھے اچھا dx تو اٹھا گیا یہاں بھی لے کے جا سکتوں میں اور یہ بن گیا dt لیکن مجھے تو صرف کیا چاہیے sin 2x plus 1 dx minus کا 2 فال تمہارا نیچے بھیج دو نیچے بھیج دو کیا بن جائے گا sin 2x plus 1 dx is equal to minus 1 upon 2 dx یہ آ گیا چلو اب کیا کریں گے بھائی فٹا فٹ دیکھ لو بھائی minus کا 1 by 2 تو نکال دو باہر اب کریں گے integration کس کا بھائی یہ وعالی چیز تو minus 1 by 2 dt بن چکی ہے minus 1 by 2 dt بن چکی ہے ہاں بھائی 1 تو 1 ہی رہے گا cos square 2x کا ہم نے مانا t تو یہ آ گیا t کا square اور dt اب کرو integration 1 کا بنے گا t t square کا بنے گا t cube upon 3 plus c بس t کی جگہ value رکھتو بات ختم minus کو اندر one multiply کرو گا minus minus plus کا t cube وٹے میں 6 minus t upon 2 plus c t کی value کتنی بھائی t کی value ہے cos cube 2x plus 1 upon 6 minus cos 2x plus 1 upon 2 plus c ٹھیک ہے جی plus c یہ آگیا answer کرو اس کو کرو question number 5 ہو گیا 6 آپ کو خود کرنا ہے 7 ہوئی گیا اب 8 کرو 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 جللل مندرہ 20 question کروا دوں پھر کریں ختم کہانی چلو مٹا دوں بلکل ہو جاتا دیکھ جائے آپ کو یہی method اپنا نا ٹھیک ہے 2 سے 2 cancel کیا sin upon cos 10 square x by 2 dx 10 کا integration ہوتا نہیں یہ بنے گا sec square x by 2 minus 1 یہی ہوتا نا formula بس sec derivative integration 10 x by 2 x by 2 1 by 2 coefficient ہے نا اور x plus c پلٹ جائے 2 10 x by 2 minus x plus c ٹھیک ہے question number 9 question number 9 9 question دیکھو same question ھیک cos x minus 1 plus cos dx پھر same half angle formula خالی cos x کا اگر cos 2 theta کا half angle 1 formula بتاؤ cos square theta minus sin square theta theta اگر خالی theta رہے گا cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 بس بات ختم ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا کیا cos square x y 2 minus sin square x y 2 upon 1 plus 1 plus 2 cos square x y 2 dx 1 x 1 x 1 y 2 x x x y x 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 dx 1 by 2 1 minus ہم جی کیا بن جائے گا sec square x by 2 minus 1 dx 1 by 2 1 minus sec square x by 2 plus 1 dx 1 اور 1 2 sec square x by 2 dx کر دو integration 2 کا بنے گا 2x sec square کا 10 x by 2 اور x by 2 کا پون میں 2 تو نہیں ہاں پہ 2 آ جائے گا plus c 2 common نکالیں گے تو ایک بٹا دو 2x minus 10 x بٹا 2 plus c دو سے دو کٹ گیا answer ہی آ گیا ٹھیک ہے جی اگلا دیکھو اگلا ہے question 10th question ٹھیک ہے پہلے نوٹ کر لو اس کو جلدی سے کیونکہ پھر میں رب کروں گا یہ کام کرو ٹینتھ کیا کریں گے پہلے میں باربہ کروا دیتا ہوں نا ٹھیک ہے question number 12 کرا دیتا ہوں پہلے دس سے پہلے کیونکہ پھر یہ formula مٹانے کی جرد پڑے گی باربہ یہ ہے sine square x upon 1 plus cos x اس کا integration کرنا ہے ہو گیا simple کسی simple question ہے ہاں جی ایک کام کرو سم میں half angle formula لگاو ارے بھائی sine 2 theta کا formula کیا ہوتا ہے sine 2 theta کا formula 2 sine theta cos theta اور وہی اگر میں خالی sine theta میں لگا تو کیا ہوگا 2 sin theta by 2 cos theta by 2 ٹھیک ہے بس بات ختم square common لے 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 square upon 1 plus cos x 2 cos square x by 2 dx ٹھیک ہے اب لگاو جل رہا ہے formula تو کیا بنے گا بھائی جب formula اپنا ہی ہو جاگا 2 square 4 sine square x by 2 cos square x by 2 upon cos square x by 2 dx اس پورے سے پورا cut گیا 4 باہر نکل گیا sine square sine sine square value یہاں سے نکل سکتے ho sine square x by 2 یہاں سے نکل جائے گا 1 minus cos x by 2 x بن جائے گا 2 2 سے cut جائے 2 1 integration x cos x integration minus sin x plus sin x 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 ہوگا اور plus میں سے یہ آنسر ہے ٹھیک ہے کرو 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 چلو ہو گیا نوٹ اب دیکھو اسی کا اگلا دیکھو باروے کے بعد باروے کے بعد دیکھو کوششن تیرہو یہ بھی اچھا کوششن ہے cos2x cos2x minus cos2 alpha upon cosx minus cos alpha dx a square minus b square جیسی لگ رہی ہے جی بالکل لگ رہی ہے تو بس a plus b a minus b تو یہ والا اس والا سے کٹ گیا 2 cos x cos alpha dx integration کرنے کے لئے پہلے separate separate کر لو cos x dx plus 2 cos alpha dx x x کے respect میں چل رہا ہے integration تو اس کا تو ہوگا لیکن یہاں پہ cos alpha ہے cos کے ساتھ x نہیں ہے تو جب cos کے ساتھ x نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے constant value اس کو باہر نکالنا پڑے گا کہاں نکالنا پڑے گا باہر نکالنا پڑے گا تو بس ہوگیا اس کا integration x 2 cos alpha 1 کا ہوتا ہے x تو یہ نہیں بن جائے گا 2x plus c سمجھ بہت cos alpha بہر کیوں نکالا کیونکہ cos کے ساتھ x نہیں ہے اگر cos کے ساتھ x ہوتا ساتھ alpha ہے اور respect x کی چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے یہ constant value ہے یہ کیا ہے constant value ہے ٹھیک ہے چلیے اب یہ کوشن اور کوشن نمبر یہ کوشن نمبر تیرہ چودہ کردہ آتا ہوں میں کوشن نمبر 14 کیا ہے کوشن نمبر 14 دیکھو cos x minus sin x upon 1 plus میں sin 2x ہو تو گیا یار اتنا سمپل تو ہے ساف دکھائی دے رہا ہے cos x minus sin x اس 1 کو اگر میں cos square x plus sin square x لکھلو کوئی دکھت تو نہیں کیوں کیونکہ cos square x plus sin square x 1 ہوتا ہے کہاں سیکھا تھا 10th کلاس میں sin 2x کیا ہوتا ہے 2 sin x cos x ہاں جی لو cos x minus sin x اب دیکھو a square plus b square plus 2ab تو بن جائے گا یہ cos x plus sin x کا whole square dx لیٹ کر لو کیا لیٹ کر لو cos x plus sin x is equal to t differentiate with respect to x cos x کا minus sin x اور sin x کا cos x t کا dt upon dx dx اٹھا کے وہاں اس کو صحیح سے arrange کر لو cos x minus sin x dx یہاں لے آنا اور یہ بن جائے گا dt لو جی اوپر والی پارٹی کیا بن گئی اوپر والی پارٹی dt بن گئی نیچے والی پارٹی t کا square dt اب کیا ہوگا t square اوپر آئے گا یہ اب یہ بن جائے گا derivative plus 1 plus 1 plus c تو t کی پارٹی minus 1 upon minus 1 plus c solve کریں گے minus 1 upon me t کیونکہ نیچے جائے گا plus c minus 1 upon t کی value کتنی ہے t کی value cos x plus sin x plus c یہ آپ کا answer ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح 15 ہے ٹھیک ہے تو چلو باگی کوششن باگی کوششن نیکس کلاس میں ٹھیک ہے کچھ کوششن خود بھی ٹرائی کرنا ٹھیک ہے نیکس کلاس میں 7.3 پروپر طریقے سے ختم کرا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے یہ نوٹ کر لی جیگا نیکس کلاس میں اس کے آگے کوششن کریں گے